ایسا فرینڈز آج ہم لوگ دیکھنے والے ہیں لنک لسٹ کو کیسے ریورس کیا جاتا ہے اس کا لوجک آج ہم سمجھیں گے اور یہ جو کوشن ہے یہ کئی بار کیمپس انٹیویوز میں پوچھا جاتا ہے بہت زیادہ فیمس کوشن ہے تو کئی لوگ یہ کوشن پہلی بار بھی سن رہے ہوتے ہیں کیمپس میں تو میں آپ کو بتاؤں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آپ اچھے سے سمجھئے تو لنک لسٹ کیا ہے اس کے پہلے آپ کو اس کا نالج ہونا ضروری ہے حالانکہ میں کچھ باتیں ریکال بھی کراتا ہوں تو ہم یہاں بات کرتے ہیں تین کوشن کے میں جواب دوں گا سب سے پہلا کوشن رہے گا کی نوڈ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم سمجھیں گے لنک لسٹ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم سمجھیں گے کیسے لنک لسٹ کو ریورس کیا جا سکتا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کی نوڈ ہوتا کیا ہے میں آپ سے اگر کہوں کہ آپ کو ایک نمبر سٹور کرنا ہے انٹیجر والیو تو آپ کیا کریں گے آپ ایک انٹ ٹائپ کا ویریابل بنائیں گے ٹھیک بول رہا ہوں یدی آپ کو ایک انٹیجر والیو سٹور کرنی ہے تو آپ ایک ویریابل بناو گے جو کی انٹ ٹائپ کا ہوگا اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ نہیں آپ کو ایک فلوٹ ٹائپ کی والیو سٹور کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ ایک ویریابل بنائیں گے اور وہ کس ٹائپ کا ہوگا وہ فلوٹ ٹائپ کا ہوگا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس type کی value آپ کو store کرنی ہے اس type کا variable بنائیں گے پر اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو student type کی value store کرنی ہے تو آپ ایک structure بنائیں گے جس کا نام ہوگا student تو آپ ایک نیا data type بنا دیں گے int care float یہ سب تو پرانے بنے ہوئے data type ہیں آپ کو ایک نیا data type بنانا پڑے گا structure کی مدد سے student اور اس type کا variable بنائیں گے تو کیا ہوگا یہ تھوڑا سا بڑا variable ہوگا اور اس کے اندر کئی سارے variables ہوں گے جیسے role number name age phone number ایسے کر کے کئی سارے variables اس کے اندر ہوں گے تو s1 student type کا variable اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس type کی value آپ کو store کرانی ہے جس type کی آپ کو value store کرانی ہے آپ اس type کا variable بنائیں گے اس میں data رکھ لیجئے لیکن got it اچھا اگر آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ user کتنی values ایک list میں انٹر کرنا چاہتا ہے یعنی یہ list of numbers تو آپ رکھ رہے اگر آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ user 10 values 10 values رکھنا چاہتا ہے 10 number رکھنا چاہتا ہے تو آپ ایک array بنا لیں گے جس کا size ہوگا 10 اگر آپ کو پتا ہے کہ user 10 float values رکھنا چاہتا ہے تو آپ ایک array 10 size کا بنا لیں گے جب آپ کو لگتا ہے کہ ایک user 20 students کا data انٹر کرنا چاہتا ہے تو 20 size کا array بنا لیں گے لیکن program بنانے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اب نہیں پتا ہے rent time پہ ہی decide ہونا ہے کہ کتنی values user انٹر کرنا چاہتا ہے تو اب ایسے میں آپ array تو نہیں بنا سکتے یعنی پہلے سے decide نہیں کر سکتے کہ آپ کو کتنی values رکھنا ہے تو اسی لیے آپ dynamic memory allocation کا استعمال کرتے ہیں c language میں آپ نے پڑھا ہے malloc اور آپ کیا کریں گے malloc function کی مدد سے memory block create کریں گے اب malloc function میں آپ کیا پاس کرتے ہیں size تو اگر آپ کو int type کی values store کرنی ہے تو malloc کی مدد سے آپ int type کا block کا size پاس کر دیجئے جیسے کی ہم لکھ دیتے ہیں size of int تو یہ کیا کرے گا یہ int type کا ایک block بنا دے گا got it اب میں malloc کو کئی بار call کروں گا تو یہ کئی سارے variables بنتے جائیں گے لیکن problem کیا ہے malloc return کرتا ہے address کس کا address جو block اس نے بنایا اس کا address وہ ہمیں کس میں رکھنا پڑے گا کسی pointer میں تو بھئی اگر malloc ایک بار چلے گا تو ایک variable بن جائے گا اور اس کا address contain کرنے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا pointer کیونکہ malloc جو variable بناتا ہے dynamic member location کہلاتا ہے اس کے بارے میں separate lectures ہیں آپ ان کو ضرور دیکھ لی جیگا اگر dm a نہیں آتا ہے تو malloc function چلے گا تو int type کا variable بن جائے گا یا یہ کہیں ki int size کا variable بن use کرنے گا پر مجھے ایک نہیں کئی سارے variables بنانے اور وہ بھی پہلے سے decided نہیں ہے تو malloc function تب تک call کرتا رہوں گا جب تک user کہتا رہے گا کہ مجھے اور value enter کرنی ہے لیکن ہر بار جب malloc call ہوگا ایک different variable بنے گا تو ہر variable کا address رکھنے کے لئے آپ pointers بھی چاہیے ہوں گے کیونکہ p pointer میں آپ سب کے address نہ رکھ سکتے ہو تو اگر آپ pointer بہت سارے بنانے تو pointer پہلے سے آپ ایک ایسا data type جس type کے variable کے اندر یہ int type کا variable بھی ہو اور pointer بھی ہو یعنی سمجھ لو کہ یہ ہے پر pointer variable اور آگیا میں چاہیتا ہوں کہ pointer بھی dynamically بنے کیونکہ pointer کی سنخیہ میں پہلے سے تیع نہیں کر سکتا تو میں کیا کروں گا ایک pointer پہلے بنا لوں گا بس اور یہ جو int type کا ایک variable ہے جب یہ بنے تو ساتھ میں pointer بھی بن جائے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا جب malloc function call کیا تو کیول یہ int variable نہیں بنا ایک pointer بھی بن گیا اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا تو تب ہی ہو سکتا ہے جب میں structure بنا ہوں ٹھیک ہے structure اس کا نام رکھ لیتا ہوں node اور اس structure کے اندر دو چیزیں بنا ایک int type کا variable دوسرا node type کا pointer نام رکھ لیتا ہوں next یہ جو structure بنا یہ ایک نیا data type بن گیا جس کا نام کیا ہے node تو میں malloc میں int لکھنے کی بجائے کیا لکھوں گا node کیا ہوگا اس سے node type کا ایک variable بن جائے گا یہ بن گیا اور اس کے اندر دو چیز ہیں ایک ہے x اور ایک ہے next ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے value store کرنی ہے تو میں ایک اور int variable بنانا چاہتا ہوں تو پھر میں ایک اور node type variable بنانا دوں گا تو کیا ہوگا ایک int variable بنے گا اور pointer بنے گا تو ہم پہلے سے ایک pointer بنانا کے ضرور رکھ لیں گے جس کا نام رکھ لیتے start start میں اس والے node کا address آ جائے گا اور یہ جو دوسرا node ہے اس کا address پہلا والا contain کرے گا اور پھر اس طریقے سے میں ایک اور node type کا variable بنانا لیتا ہوں اور اس کا address اس کے پچھلے والے node کے pointer میں ہوگا اس طریقے سے میرے node میں دو variables ہیں ہر node کے اندر بیٹھا pointer اگلے node کو point کرتا ہے تو last والا node ہے اس کے pointer میں ہوگا null that means وہ کسی کو point نہیں کر رہا اب مال لیجی مجھے int type کی value store نہیں کرنی تھی float type کی value store کرنی تھی تو میرا جو structure میں نے بنایا تھا وہاں پہ int x کی جگہ میں کیا لکھ دوں گا float تو کیا ہو جائے گا سب کچھ ویسا ہی ہے صرف یہ جو ایک variable اندر int type کا ہوا کرتا تھا اب float type کا ہو جائے گا تو یہ پر یہ changes ہو گئے اچھا اگر مجھے student type list رکھ نی ہے تو میں float کی جگہ کیا لکھ دوں گا student تو کیا ہو جائے گا یہ student type variable ہو جائے گا اور اس میں ایک pointer بھی ہو گا تو node کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک pointer ہوتا ہے ہمیں data رکھنا ہے تو آپ کو یہ سمجھ ہے node کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جب data structure subject پڑھتے ہیں تو node میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک int variable ہوتا ہے اور pointer ہوتا ہے تو آپ اس کو generalize مت کر لیجیگا node کا مطلب ہمیشہ int variable ہوگا یہ ضروری نہیں یہ depend کرتا ہے کہ list of numbers رکھ ہے list of employees رکھ تو ایک definitely node کے اندر pointer ہوگا جو ہم نام رکھ لیتے ہیں next اور دوسرا جو variable ہوگا وہ کسی type کا ہو سکتا ہے float type type کا ہو سکتا ہے جس type کی value آپ کو رکھ نہیں اس type ہو سکتا ہے تو i hope آپ کو node کا مطلب سمجھ میں آیا ہوگا اب link list آپ نے پہلے سے پڑھا ہے تو یہ malloc وغیرہ اس سے family are ہوں نہیں پڑھا ہے تو link list پہلے پڑھنا ہی ہوگا اس کو سمجھ نے لیے آئی اب node کا structure ہم لوگ دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں لکھنا ہوگا struct اور link list کے لیے ہم node بنا رہے تو ہم نے node نام کا ایک data type یا کہیں structure بنا دیا اس کے اندر میں نے ایک variable بنا لیا data رکھنے کے لیے اس کا نام info رکھ سکتے data رکھ سکتے x رکھ سکتے جو بھی آپ کو نام رکھ میں int لیا لیکن میں نے آپ پہلے struct keyword لکھنا ضروری ہوتا ہے اس لیے آپ نے پہلے struct لکھا node جو data type ہے اس type کا pointer variable بنائی جس کا نام آپ نے رکھا ہے next تو جب بھی ہم node type کا variable بنائیں گے تو variable میں دو چیزیں ہوں گی ایک x نام کا variable اور دوسرا ہوگا next ہم اپنے program میں ایک node type کا pointer اور بنائیں گے ہم لکھیں گے struct node start ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا ایک pointer اکیلا بنے گا یہ node نہیں ہے node type کا pointer ہے جس کا نام رکھ ہے ہم start تو جب بھی کوئی نیا node بنتا ہے پہلا node بنتا ہے اس کا address ہم start میں رکھ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے یہ node کو point کرنے لگتا اب جب دوسرا node بنے گا تو اس کا address یہ next میں جائے گا اور دوسرا node بنے گا تو اس کے اندر بھی تو دو چیزیں ہوں گی x اور next تو اس next میں اس کا address چلا گیا اب اگر تیسرا node بنے گا تو اس کا address کس میں جائے گا اس والے next pointer میں جائے تو ہر بار جب بھی آپ node بناتے ہیں تو ایک pointer اس کے اندر بن جاتا ہے جو اگر last node کی بات کریں تو link list کیا ہے یہ تو link list ہے link list کیوں کیونکہ اس list میں جتنی بھی values ہیں وہ آپس میں connected ہیں in pointers کی مدد سے next pointer کی مدد سے تو ہر next pointer اگلی value کو contain کرنے والا node کو point کر رہے اس کا مطلب list of values ایک linear collection of data ہے sequential ہے ایک لنک list ہم use کر رہے چی ہمیں link list بھی سمجھ میں آئے ways to reverse a link list link list کو reverse کرنے کے دو طریقے ہوتے ایک طریقہ کہلاتا ہے iterative method یعنی loop کی مدد سے اور دوسرا method کہلاتا recursive method یعنی recursion کی مدد سے آج ہم لوگ اپنے link list پہلے بنا لیتے ہیں تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے تو link list میں مان لیجئے یہ ہمارا پہلا node ہے اور اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک یہ والا portion آپ مان لیجئے data رکھنے کے لیے اور یہ والا portion آپ next مان لیجئے تو اس کو میں نام دیتا ہوں بنا لیتا ہوں چک چار nodes بنا لیتا چوتھے node میں جو کی last node ہے اس میں null رکھا ہوگا next میں باقی سب میں addresses رکھے ہوں next node کے چک اس میں کچھ data میں suppose کر لیتا ہوں simplicity کے لیے a ہے is me b c d چک جو پہلا node ہے اس کو point کر رہا ہوگا ایک pointer جس کا نام ہے start ٹھیک جو کی point کر رہا ہے اس node کو ٹھیک ہے نا اب ہم سمجھتے logic کہ اس کو reverse کیسے کر ہے reverse کا مطلب کیا ہوگا کہ جو start ہے یہ آخری والے node کو point کر ے یہ یہ آخری والا node جو ہے وہ پچھلے node کو point کرے یہ جو c والا node ہے یہ b والے node کو point کرے b والا node جو ہے وہ a والے node کو point کرے اور a والا node کا next null contain کرے یعنی وہ کسی کو point نہ کرے تو ایسا کرنے کے لیے پہلے میں کچھ pointers لے رہا تو میں کیون سا pointer لے رہا ہوں دیکھے گا میں یہاں پر لے رہا ہوں ایک pointer جس کا نام رکھتا ہوں t1 اور ایک اور pointer لے تا ہوں جس کا نام رکھتا ہوں t2 ٹھیک ہے اب میں ایک loop چلاتا ہوں ٹھیک ہے جب تک کی start میں null آگے بڑھاؤں گا start کس کو point کر رہا ہے پہلے node کو start point کرے گا دوسرے node کو پھر تیسرے node کو چوتھے node کب تک جب تک آخری node کو point نہ کرنے لگے آخری node میں کیا not مطلب دوسرے node کا address start میں آجائے دوسرے node کا address پہلے node کے next میں بی والے node کا address ہے تو یہ مجھے کس میں رکھنا پڑے گا start میں اگر میں پہلے والے node کے next کا content start میں رکھ دیا تو start میں کیا جائے گا دوسرے والے node کا address تو ایسے ہی start میں start جس node کو point کرتا ہے اس کے next کا content assign کر دیتا تو اس سے کیا ہوگا start اگلے node کو point کرنے لگے ایسے کرتے کرتے جب میں آگے بڑھوں گا تو start last والے node کو point کر رہا ہوگا تو اس کے next میں null ہے تو null کس میں جائے گا start میں جب تک null نہیں ہے تب تک loop چلائیں start is not equal to null یا not equal to null لگ یا cable start لگ دی کیونکہ یہ بات ہے ایسے لگ دیتا ہوں not equal to null چک یہ میرا loop کی condition ہوگی اب loop کے اندر مجھے کرنا کیا ہے سب سے پہلے میں دو pointer بنائے T1 اور T2 میں T2 pointer کے اندر کچھ assign کرنے والا ہوں دیکھیں کیا T2 pointer کے اندر میں assign کرنے والا ہوں start کا next مطلب second node کا address کس میں رکھا ہے اس next میں تو کیسے لکھیں گے اس کو میں لکھوں گا start کا next ٹھیک ہے مطلب T2 میں آگیا اس node کا address got it OK اب کیا اب اگلی step ہوگی کی start کے next میں مطلب ابھی میں node کا address ہے وہ میں T2 میں رکھ لیا ہے اب اگر میں پہلے node کے next کی value change کر دوں تو مجھے کوئی harm نہیں کیونکہ second node کا address کسی میں تو ہے اگر میں T2 کے اندر second والے node کا address نوڈ کے next میں changes نہیں کر سکتا کیونکہ ایک بار اگر کسی node کا address آپ نے گھما دیا تو پھر آپ اس node کو کبھی access نہیں کر پائیں گے اسی اس میں نل آ چکا ہے got it okay اب اگلی step کیا ہوگی کی T1 میں ہم لوگ start کی value رکھ دیتے مطلب میں نے لکھا T1 assign start کیا ہوگا اس سے start میں کیا ہے start میں یہ پہلے والے node کا address تھا T1 میں آ جائے گا اس کا address T1 بھی اسی کو point کرنے لگا جس start point کر رہا تھا तब یہ پہلا node start کے دوارہ ہی point نہیں ہو رہا T1 کے دوارہ بھی point ہو رہا ہے اس سے کیا ہوگا start کی value میں change کر دوں تو کوئی harm نہیں کیونکہ پہلے node کا address کوئی تو رکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں start کی دیکھئے T2 کس کو point کر رہا ہے اگلے node کو تو اس کا address کس میں چلا جائے گا start میں یعنی T2 کی value اگر start میں جا رہی ہے تو T2 کی value کیا ہے second node address نا تو وہ ہی کس میں چل جائے گا start میں تو start اب کس کو point کر رہا ہے start start اب second node کو point کر رہا ہے تو اس طریقے سے start second node کو point کر نے لگا ہے ٹھیک ہے اب اس پرکریہ کو مجھے دہر آنا ہے یہ میرا program تو بنی گیا ہے loop بن گیا جو بن انا تھا اب اسی کو جرد دہر رہی ہے اب دیکھیں کیا ہوا کیا یہ ہے جو پہلا node تھا وہ آخری node کی طرح behave کرنے لگا کیونکہ اس کے next میں null ہے اس کو اب صرف t1 point کر رہا ہے قائدے سے کون point کر ہے اس کو b b والا node جو c کو point کر رہا actually میں a کو point کر نا تب تو reverse ہوگا تو یہ ہی تو رہا ہے دیکھیں اس loop کے اندر دوبارہ آتے ہیں start کے next میں c والے node کا address ہے تو وہ t2 میں رکھ دو t2 اب کس کو point کرنے لگے c والے node کو t2 جو اب تک point کر رہا تھا b والے node کو اب point کرنے لگا c والے node کو ٹھیک ہے اور اگلی step میں لکھا ہے start کے next میں t1 assign کرو start کا next مطلب یہ اس میں t1 کی value assign کرو t1 کیا t1 میں پہلے node کا address تھا وہ اب کس میں چل جائے second node کے next میں تو یہاں سے یہ کس کو point کرنے لگا اس والے node کو بس یہ ہم چاہتے تھے کہ یہ node a والے node کو point کرنے لگے اس سے کیا ہوا یہ reverse ہوا نا اوکی اب کیا ہونا چاہیے اگلی step ہے t1 t1 کے اندر start والی value ڈال دو یعنی t1 اب کس کو point کرنے لگے اب تک یہ پہلے والے node کو point کر رہا تھا اب کیونکہ پہلے والے node کو یہ دوسرا والا node point کرنے لگا اس لگے t1 پہلے والے node کو نہیں بلکہ دوسرے والے node کو point کرنے لگے گا کیسے point کرے گا یہ point کر رہا ہے تو جو پہلے وہ point کر رہا تھا وہ hurt گیا got it اب start کو update کر دیجئے start کو کیسے update کریں start update ہو گیا start میں اگلے node کا address آ چکا ہے کیونکہ start میں t2 کی value آگئی تھی تو اس طریقے سے دیکھیں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہوں اور link list reverse ہوتی جا رہی ہے اب ایک بار اور چلاتے تہ t2 میں start کا next آ جائے گا یعنی t2 کے اندر کس کا address آ جائے گا دیکھیں میں اس کو رکھتا ہوں اب یہ c والے کو point نہیں کرے گا in fact یہ point کرے گا d والے note کو اور اسی طریقے سے start کے next میں مطلب یہاں پر ہم assign کر دیں t1 کی value تو یہ کس کو point کرنے لگے b والے note کا address contain ہو جائے کیونکہ t1 میں کیا تھا b والے note کا address تھا تو اس سے کیا ہوا اس سے یہ ہوا کی c والے note اب d والے کو point نہیں کر رہا ہے بلکہ point کر رہا ہے b والے note کو next step کیا t1 میں start کی value رکھ دو یعنی start ابھی c والے note کو point کر رہا تھا تو اب t1 بھی اسی کو point کرنے لگے گا یہ t1 point کرنے لگا c والے note کو اور یہ ہٹ گیا پھر کیا کریں t1 میں ہم نے start کی value assign کر دی اب t2 کی value start میں رکھ دی t2 کی value کیا d کا address اب start جو ہے d والے note کو point کرنے لگے گا تو start last والے note کو point کر رہا لگن اب start میں null نہیں آیا start میں d والے note کا address ہے اس لئے ایک بار اور t2 کی value update ہوگی t2 میں آ جائے start arrow next start جس کو point کر رہا اس کے next میں null ہے تو t2 میں کیا null null رکھا ہے اب اس میں null نہیں رکھا ہے یہ c والے note کو point کر رہا ہے اگلی step میں t1 کے اندر ہم start value ڈال دیتے تو t1 کے اندر یعنی t1 جو ابھی تک c والے note کو point کر رہا تھا اب وہ point کرنے لگے d والے note کو got it ٹھیک ہے اس کے بعد start میں assign ہو جائے t2 start میں t2 t2 کیا null start میں کیا جائے が null تو اب start کسی کو point نہیں کر رہا ہے اس میں کیا آگیا null null آنے کا مطلب سمجھے null آنے کا مطلب یہ ہے کہ loop end ہو گیا start میں null ہے پس start میں ہونا کیا چاہیے start میں ہونا یہ چاہیے کہ یہ d والا node اس کو point کرتا رہے تب to link list reverse ہوگی ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ ہم ایک function بنا رہے جو بھی code دکھا ہے یہ پورا code ایک function ہے last میں یہ function return کر دے گا دیکھیں کیا return کرے گا return کرے گا d والے node کا address کیوں کیونکہ یہ ہی ہمارے پہلا node ہے link list کا تو جس نے بھی اس function کو call کیا ہوگا جس کے اندر میں یہ سارا code لکھ رہا ہوں یہ function کو جو بھی call کرے گا اس کو کیا مل جائے گا link list کے پہلے node کا address تو کس میں رکھ لے گا اپنے start میں got it تو link list کو reverse کرنے کا logic I hope آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ اس کو like کریے گا یدی آپ کو لگتا ہے کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا یدی آپ کو لگتا ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے جو کچھ سمجھا ہو سمجھ میں آگیا لیکن implement کرنے میں اب بھی دکھت جاری ہے تو آپ مجھ بتائی گا کمنٹ کے ذریعے کی میں اس کا پورا 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 پروگرام بھی آپ کو بنا کے بتا سکتا ہوں پر پر مل جائیں گے تو آپ اس سائٹ کو وزی کریے اور اس میں سی سی پلس پلس جاوہ پی ایچ پی سکول ڈیٹا سٹرکچر ڈی بی ایمیس ان سب کورس کے پورے پوری ویڈیو سیریز رکھی ہوئی ہے تو آپ پورا کورس یہاں سے سیکھ ویب سائٹ ہے اس کے علاوہ یہ آپ لگے کہ یہ بہت کام کی ہے کیونکہ اس میں سارے ویڈیوز ہندی میں ہیں اور فری آف کاسٹ ہیں تو آپ اس کو شیئر بھی کریے گا کیونکہ جیسے یہ آپ تک پہنچا ہے اور آپ کے کام آرہا سکتا ہے میں بھی اس کو سب مارکیڈنگ یہ ہوتی کہ اگر آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آیا تو آپ اسے دوسروں سے شیئر کریں فیس بک پہ آپ اسے پوسٹ کر سکتے ہیں ویب سائٹ کا لنک پوسٹ کر سکتے ہیں تو آپ جس بھی طریقے سے شیئر کرنے میں میری مدد کر سکتے ہیں پلیز کر ئے گا تھانک ی سکتے ہیں سکتے ہیں